پیٹیشنر نے یہی کھڑے ہو کر کچھ دن پہلے میری ویڈیو کے اوپر جو ہے پھر کھڑے ہو کر گنڈی اور واہیات گھٹیا سیاست کی ان کا پرابلم یہ ہے اس پورے خاندان کا کہ گنڈی گھٹیا عرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں پھر عورت کارڈ مظلوم کارڈ نکال کے لے آتے ہیں میرا کوئی کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے بکوز وہ شیز نو بڈی میں اس کو کوئی امیت بھی دینا نہیں چاہتی اس کے لیے بڑی کوئی وہ ہوگا کہ مجھے انفورچنیٹلی اس کے بارے میں بات کرنی پاڑی ہے بکوز ہی ایز دی لیڈنگ جو کلپرٹ ہے اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ دیتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کرنا ہے اس کے بعد سارے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر ان کے والد صاحب نے جو ایک بزرگ آدمی ہے اس نے کھڑے ہو کر میری ویڈیو کا الزام بھی بریم نواز پہ لگا دیا اور کل پرسوں جب یہ جلسہ ہوا ہے لاہور والا پوری ٹائم لائن اس گھٹیا عورت کی اٹھا کے دیکھیں اس نے جو جو ٹویٹ کی ہے میں بتا بھی نہیں سکتی وہ جاتی عمرہ کے قریب جگہ دی ہے ہاں اتنی بیتابیاں پھر کہے گی میں مظلوم ہوں جب اس طرح کی گندی اور گھٹیا گفتگو جو گنڈا پر نے کی تھی اس کا تو خیر علاج ہم نے کر دیا وہ جو یہ بکواس کر رہی ہے اس کے بعد پھر یہ کہے گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا جو بھی گندی اور لیڈنگ ٹویٹس اس نے چیف منسٹر کے بارے میں کی جو یہ بھیٹ کر چسکے لیتی نہیں ایک عورت کا اس طرح کی باتیں کر کے چسکے لینا دوپ مرنے کا مقام ہے اس کے خاندان کے یہ بھی اور اس کی پرورش کے اوپر بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے کہ اس کو عورت یا لڑکی کے لانے کا حق ہے جس طرح کی باتیں وہ کرتی ہے اس طرح مرد یہ باتیں نہیں کرتے جو وہ کرتی ہے اور پھر جب اس کے اوپر قانون ایکشن لے پھر وہ مظلومہ بن جاتی ہے پھر وہ معصومہ بن جاتی ہے اور وہ ہی اس کے والد صاحب کر رہے تھے آکے مجھے اگر اٹھایا ہوتا تو تمہاری بیٹی آگئی ہوتی نا میں ہم نے تو خاص طور پر اپنے کیس کے اندر میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی طرح کوئی حکومتی انفلنس استعمال نہیں کر رہی اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں اس ملک کا قانون کیا کرتا ہے کیونکہ اگر ذرا سی بھی جو ہے وہ کہیں پر یہ شائبہ آ گیا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی حکومتی پریشر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ میرا کیس خراب ہوگا اور میں ایکسپوز کرنا چاہتی ہوں جو اس بی بی نے سی ایم کے بارے میں بھی جلسے کے دوران جس جس کرا کی گندی گفتگو کی ہے ان کے گھروں میں رواج ہوتا ہوگا کہ اپنی بیٹی کی اپنی کسی کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے کسی اور کو پہ اس پہ الزام لگا دے آپ کے گھروں میں ہوتا ہوگا ہمارے یعنی ہوتا اور بجائز کے کہ پھر یہ ہے کہ جو ٹویٹ اس نے میرے لیے میرے اس ویڈیو کو لیڈ کر کے کہی کہ لوگوں کو بتایا ٹویٹر کے اوپر جن کو پتا نہیں تھا کہ ایسی ویڈیو آئی ہے ان کو ٹویٹ کر کے لیڈ کیا کہ ایسی ویڈیو آئی ہے دیکھو یہ چیک کرو اور اس کے بعد پھر وہ ٹویٹر پیش بڑے قابل اترام میں ان کو سمجھنا چاہتی ہوں انفورچنیٹی سمجھ نہیں پاتی یہ بھی وہ موصوف ہیں جن کی زبان کتنی خوبصورت ہے جو یہ کیا اور میرے اپنے بارے میں میری ایک جو ہے لندن میں میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئی تھی میری بغیر اجازت کے اس شخص نے میری بیک سے میری ویڈیو بنوائی اور ویڈیو بنا کے وہ پھر وائرل کی پورے اس کو پر اس لیے کی کہ لندن کے اندر اگر کوئیسی کو بتتمیزی کرنے کا موقع دینا ہے تو پروائیڈ کر دیا جائے یہ ان کا طریقہ واردات ہے یہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو وہ لیڈ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلانی چیز آگئی ہے اس کو فالو کرو باقی پر اس کو فالو کرتے ہیں بانہ خاص تھا اگر میرے پر یہ وقت آیا ہوتا میں اپنے والد کو کبھی یہ نہ ہونے دیتی میں جا کے پیش ہو جاتی اور بکول ان کے لیے انہیں کچھ غلط نہیں کیا آکے پیش ہو جائے اور وہ جو اس کا پورا ایک پروپیگنڈا سیل کے ساتھ جو اس کا پورا وہ ہے نا ایچلی اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ پکڑا جائے گا وہ پورا ریکٹ پکڑا جائے گا باہر سے ان کو کون فیڈ کرتا ہے یہاں پہ ان کے کون کون سے کرندے ہیں اور یہ جو یہ گھٹیا اور گندی ویڈیوز کا جو ایک بزار ہے یہ چلتا کیسے ہے اور اسی لیے وہ بھاگ رہی ہے وہ باہر نہیں آ رہی میرا کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتی لیکن اس عورت کو جو یہ سرغنہ ہے اس ساری چیزوں کا اس عورت کو قانون کے انڈر آنا پڑے گا یہ کسی بھی کون میں چھپ جائے باہر تو آنا پڑے گا اس کو اور جواب دینا پڑے گا اتنی مظلومہ معصومہ ہونا آ جو باہر آ کے ثابت کر دو کہ تم نے کچھ نہیں کیا اور تم ابھی بھی کر رہی ہو جلسے کے دوران بھی میرے پاس وہ ہیں ٹویٹس میں پڑھنا نہیں چاہتی جو اس نے چیف منسٹر کے بارے میں کہی ہیں ہائی ہائی اتنی بے تابی کمال ہے تمہاری تربیت سلام ہے تمہارے والد صاحب کو بھی سلام ہے بھائی اتنا ہی کہہ سکتی ہے میں نہیں پریشان عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو ایف آئی ایمی تقریبا ہزاروں کتدار میں درخواست میں دائر ہوئی ہے میرا اس درخواست کا مقصد یہ ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہوں میں ذاتی طور پر اپنا ذاتی سرکاری انفلنس استعمال کر کے شاید اپنے لیے کوئی انصاف لے لیتی یہاں روز اپنے آپ کو اس بیٹ چرائے میں کھڑا کرنا آسان نہیں ہے میرے لیے بار بار لوگوں کو یاد کرانا ہے کہ ایک فیک ویڈیو آئی تھی یہ میرے لیے آسان نہیں ہے لیکن یہ سیکریفائس مجھے کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور ان بہو بیٹیوں کے لیے جو اس طرح سے عدالتوں میں آ کر روز نہیں بیٹھ سکتی جن کو شاید سنا بھی نہیں جاتا جو شاید پٹیشنز بھی نہیں ڈال پاتی میرا کیس ان سب کے لیے ہے اور یہ جو ناسود ہے نا جو یہ پروپیگنڈا سیل چلا کر لوگوں کا مو بند بلی کرتے ہیں جو ان کو خلاف بولے گا جو ان کی لائن ٹونی کرے گا وہ کرکٹر ہو وہ فنکار ہو وہ سیاستدان ہو اس کی ماں بہین کر دو تاکہ وہ ڈر جائے اس میں بخاری دو ڈرنے والوں میں اس سے پیدا نہیں ہوئی آج جیسے مجھے ڈیڑی یاد آئے اگر میرے والد صاحب آج زندہ ہوتے ہیں میں دیکھتی عزو صدیق کوٹ پر گھستا کیسے ہے اس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کر کے بھیجی ہے آپ لوگ میں اس سے کسی نے نہیں کہا مجھے خوشی ہو چاہی آپ سب لوگ جب وہ یہ کہہ رہے تھے آپ سب ان کو ایز اے رسپونسبل سٹیزن آف پاکستان آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اور میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے اپنے باپ کو مت رولیں جو کیا ہے اچھا عدالت کے اندر بھی وکیل صاحب نے کہا وہ بیٹی کے ساتھ جو مرضی کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں تو بیٹی خود شرم کر لینا شرم کر کے باہر آئے باپ کو جو ہے وہ نہ رو لیکن باپ بھی جو ہے میں بزرگ آدمی ہیں ان کی بھی جو لینگویج ہے جو انہوں نے یہاں استعمال کی وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ما شاہ اللہ باپ کے نقشے قدم پہ ہی چل یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا